موسید آرہاؤں نے ہی رندوں کا روب دھال لیا سویس اسپتال میں پیش آیا اندھوناک واقعہ دوران علاج ڈاکٹرز کی مبینہ طور پر خاتون سے زیادتی واقعہ کا مقدمہ تانہ شادمان میں درج سویس اسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا الزان جبکہ لاہون نیوز نے امریکل ریپورٹ حاصل کر لی خاتون سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے معاملے کی مزید جانچ پرتال کے لیے ڈین اے سیمپل فرانس ایک لیپ کو بھیجبا دیئے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج گاہیں ہی صحت جشمن اقدامات پر اترائی سویس اسپتال کے سرجیکل یونٹ 3 میں صفائی کے ناقص انتظامات سویس اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا خاجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سمات آج ہوگی کیسر امین بڑھ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنوں کی خریداری میں مبینہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائر افسران آج طلب سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنوں کی خریداری ہوئی غیر قانونی سوسائٹیاں بچ نفائی انٹی کرپچن ٹیکنیکل ٹیم اور ال ڈی اے کی ٹیم کی مشترکہ کارروائی ایرم گارڈن میڈ لینڈ فارمز ہاؤسنگ سکین کے دفاثر کو تعلے لگا دیئے گئے الرحمت پروجیک کا دفتر بھی سرب مہت کر دیا گیا شہر کے کئی علاقوں میں لوگوں کی جھٹی کا دن بھی احتجاج کی نظر کہیں گیس کی بندش پر مہکمے کے خلاف شدید ناربازی کہیں لیسکو کے زیر عطاب افراد کی دوہائیاں سیورج کے وابال جان مسائل سے شہریوں کی جان لبو پر آ گئی بجلی کے لٹکتے تار زندگی کی دور کاٹنے کو دھر پہ اہل لاہور کا سبر جواب دینے لگا گیس کی بندش مسلم ٹاؤن راہدت روڈ پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ سردیاں آتے ہی مہکمہ سوئی گیس نے یوٹن لے لیا گیس آتی رہی بلدگنا آتا ہے اربو روپے کے ترقیاتی کام بے سوت شہر میں سیورج کے مسائل جھنکے تو یوسی اکتر مہر نظیر پارک بند روڈ کے علاقے میں ناکس سیورج وابال جان بن گیا مکینوں کے سبر کا پیمانہ بھی جواب دینے لگا ناکس انتظام پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج لال پل کے نال روڈ پر علاقہ مکینوں کا لیسکو ہربنسپورہ کے خلاف احتجاج لیسکو کی جانب سے زیادہ بل بھیجا جا رہا ہے بل ادا کرنے کے باوجود میٹر نہیں لگائے گئے مظاہرین کی دوہائیاں شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعوت دینے لگے لیسکو کا ہیزرڈ فری سٹی منصوبہ کاغسوں تک محدود میو ہسپتال چوک سے گوالمنڈی چوک تک بجلی کے لٹکتے تار لیسکو کی کارگردگی پر سوال یا نشان شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں مہنگائی نے شہریوں کو چکرہ کر رکھ دیا برائیلر گوشی قیمت میں ایک دن میں سات روپے فی کلو اضافہ مرگی کے گوش کی فی کلو قیمت دو سو اسی روپے تک جا پہنچی مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید پریشانیوں نے گھیل لیا سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی کریلے اسی روپے شملہ مرچ اسی روپے شلجم اور ٹین ڈے چالیس روپے ادرک دو سو روپے کلو فرو قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ فوڈ آتھارٹی حفظانے صحت کے حصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے انیکشن چہہ بھر میں چھاپے صدیق مچھلی فروش کی موڑ برانچ ناقص انتظامات پر سیل الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنشپ بھی سربا مہر ٹولنٹن میں ناقص گوش کے تین پوائنٹس کو تالے ہربنسپورہ میں راہت بیکری بھی سیل دو باندھ شاپ سے چار سو پیکٹ گھٹ کا برامت پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے زیر استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کن آفیسرز کو میرٹ اور عہدے سے بڑی رہائش گاہیں الارٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسروں کے زیر استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات تلق لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا صفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹھکانے نہ لگانے والے پرائیوٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ منجمنٹ کا اجلا صفائی سترائی کی شکایات پر متعلقات زونو افسر کے خلاف کارروائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بیوٹی کی بنیاد پر کانٹریکٹ دینے کی ہدایت لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں پر کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے ہیں ابھی جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیر تمام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفنس خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اصلا آج کل عام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں نظریاتی ریاست کو صرف نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے عواد ووٹر کی عزت نہیں کرتے پی ٹی ای امیدوار مالک اصد خوکر کا خطاب پی پی ایک سورٹسٹ کے زمنی الیکشن کے انتخابی مہم لنڈا بازار میں سیل ملہ جرسیاں سویٹر جیکٹس گرم شالیں ہاتھوں ہاتھ پر اخت ہونے لگے لنڈے کے جاغر دستانے ٹوپیاں اور جرابے بیشنے والوں کی ریڈیوں پر رش گرم کھیس کمبل لحاف اور چادریں خریدنے کے لیے بھاوتاو رہکو کا رش بازار سے گزرنا محال منحاج انیورسٹی لاہور کا تیسہ کارموکیشن گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور چیمن بورڈ آف گورننس ڈاکٹر تاہر القادری کی خصوصی شرکت طلبہ کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نواز آ گیا قوم کی ترقی میں تعلیم کا اہم کردار ہے گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور کا خطاب اولڈ راوینز کا مارکہ راوینز آگا کے محمد اشفاق محلن نے میدان مان لیا محمد اشفاق محلن نے پانچ سو چار ووٹ لے کر موجودہ صدر کو شکست دی راوینز یونائٹڈ گروپ کے امیدوار قاضی آفاق چار سو سرسٹھ ووٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اقبال نائب صدر طیب حسین ریز بھی جنرل سیکیٹری اور پروخیات پننو خزانچی منتخب ہو گئے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ذریعتمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپئنشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیوں کے کھلانیوں کی شرکت شوقت خانم کینسر ہسپتال کے ذریعتمام پولو ان پنگ ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کپ ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایچ ڈائمنڈ کی ٹیم سات پانچ سے شکست دے دی گئی ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب میں میوزک کا تھڑکہ ائر شو نے بھی تقریب کو چار چاند لگا دیئے پاکستان کینن کلپ اور پاکستان جرمن شیفر کلپ کی جانب سے ڈاگ شو کا انعقاد شاکین حضرات اپنے پالتو کتوں کے ساتھ شریک ہوئے اسی سزائد کتوں نے ریس میں حصہ لیا اور نئی ارارٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اورگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ خونوں کی سجاور ڈرنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی